السلام علیکم ناظرین آج کی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے ناظرین آپ نے دو ٹرمز آئینی دو ٹرمز ضرور سنی ہوگی ایک ہے آٹھویں ترمیم اور ایک ہے اٹھارویں ترمیم آئین میں ترمیم کسی خاص مسئلے پر کسی خاص معاملے پر کی جاتی ہے لیکن جو آٹھویں ترمیم ہے جو اٹھارویں ترمیم ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نتیجے میں آئین بالکل دوبارہ لکھا گیا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی جامع ترامیم ہیں کہ ان کے ان کے نتیجے میں آئین کا ڈھانچہ بدل گیا اس کی بنیادی چیزیں بدل گئیں تو آج کا منی بجٹ کہنے کو تو منی بجٹ ہے لیکن بنیادی طور پر وہ صرف ایک منی بجٹ نہیں ہے وہ اس ملک کی مالیاتی پالیسی کا قبلہ اس سے بدل گیا ہے تو اس اعتبار سے اس کو صرف منی بجٹ کہہ کر گزر جانا کافی نہیں ہے اور یہ ایک یوں کہیے کہ پالیسی سے بھی بڑھ کر پالیسی ہے جو اس کو منظوری دی جا رہی ہے قومت کی طرف سے اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک پر مہنگائی کا توفان ٹوٹ پڑے گا اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ پاکستان کی مالیات پاکستان کی مالیاتی پالیسی یہ سب چیزیں پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آئی ایم ایف کے ہاتھ پہ چلی جائیں گی اور آئی ایم ایف کے مقرر کردہ نمائندوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جن میں سے ایک اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو گورنر سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے یہاں ایکٹ کر رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پالیسی کو یا اس بجٹ کو یا یہ اس اس پاکستان کی مالیاتی پالیسی کے تبدیل شدہ قبلے کو سمجھنا کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے ایک بات یہ کہ ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈاریکٹ ٹیکس ٹیکس کیا ہے داریکٹ ٹیکس کو سمجھ لیجئے ڈاریکٹ ٹیکس سے جو ہے وہ آ اقم ٹیکس پر کی صورت میں ہو سکتا ہے ضرائی ٹیکس کی صورت میں ہو سکتا ہے ڈالر ٹیکس کی صورت ہو سکتا ہے جبکہ indirect tax جو ہے وہ sales tax پہ لگایا جاتا ہے اس کا بظاہر ہمیں وہ لگاوا نظر نہیں آتا لیکن آپ کو ہر چیز پر وہ آپ کو tax دینا پڑتا ہے مچس سے لے کر دوا تک ٹیلی فون کال سے لے کر بچوں کے دودھ تک انڈے تک بیکری تک ڈبلوٹی تک کوئی چیز سے بچ نہیں جاتی اور اس وقت انہوں نے کوئی تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب اشیاء پر sales tax عائد کر دیا ہے جس کی مقدار سترہ فیصد ہے یہ جو سترہ فیصد tax ہے یہ کہنے کو سترہ فیصد ہے یہ ایسے جو سو روپے کی چیز ہے وہ ایک سو سترہ روپے کی ہو جائے گی لیکن اس کا ایک multiplex impact ہوتا ہے چیز کے ساتھ چیز جمع ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ ایسے نہیں ہوگا یہ تقریبا ہماری مالیات کو سو فیصد یہ متاثر کرے گا یہ کس طرح سے متاثر کرے گا آگے چڑھ کر ہم ان کو سمجھنی کوشش کریں گے اس وقت جو ان کے ٹیکس کے زمرے میں چیزیں آئی ہیں ان میں ان کی بہت ساری تفصیلات ذرائع بلاک پر سامنے آ چکی ہیں میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں جو میں نے تھوڑے دیر پہلے بھی ارز کیا کہ اس میں ماچس بھی شامل ہے اس میں بچوں کا دودھ تیار کرنے والی چیزوں پر بھی ٹیکس شامل ہے اس میں بیمار آدمی کی دوائی پر بھی ٹیکس شامل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اشیاء ضرورت بیکری آئٹم دوائیں چینی گھی آئل یہ سب چیزیں کئی گناہ مہنگی ہو چکی ہیں اور اب اس پر سترہ فیصد مزید سیلز ٹیکس کی شکل میں آپ سے ہم سے یہ قیمت وصول کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے یعنی ملٹیپلائی اس کے ایفیکٹ کے تحت ہم بوجھ کے نیچے مالیاتی بوجھ کے نیچے اپنے اخراجات کے بوجھ کے نیچے تبتے چلے جائیں گے اور یہ ٹیکس اس قدر یعنی وسیع ہے یہ کہ ٹیلی فون کارل پہ بھی ٹیکس ہے کہ آپ کانٹیکٹ ربتے ہیں آپ اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اسکول گیا ہوا تھا واپس آیا راستے میں ہے کہاں ہیں آپ یہ سب چیزیں ٹیکس کے زمرے میں آ گئی ہیں اور یہ بہت ایک مشکل صورت ہے آج پیدا ہو گئی ہے تو ایک اندازے کے مطابق میں نے بعض مائلین محیشت سے بات کی کہ اگر یہ اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے منی بجٹ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تو ان کا خیال یہ ہے کہ بعض دو سو فیصد اور اس سے بھی زیادہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے اور ہم اس سے زیرے بار جا سکتے ہیں اب یہ بات کہنے کے نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف سے کہنے پر ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف فساد آپ معاہدے اور آپ ان کی باتیں مانتے چلیں بسیکلی سٹیٹ بینک آف پاکستان سوبرن ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے پارلیمنٹ کے تحت بھی ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ ملکہ سپریم ادارہ ہے جو ساری پالیسیوں پر حاوی ہوتا ہے اور کسی کو بھی ڈائریکٹیو دے سکتا ہے ادایت دے سکتا ہے پالیسی بنا سکتا ہے لیکن اب آپ کا جو مرکزی بینک ہے وہ اس قانون کی منظوری کے بعد اس وجڑ کے بعد اور اس طرح کے معاملات کے بعد یہ آپ کے احاطہ اختیار سے نکل جائے گا یہ پارلیمنٹ کے اختیار سے نکل جائے گا اور اس کے نتیجے میں اپنی منمانی کر سکے گی آئی ایم ایف پاکستان میں تو ایک تو اس کا ایمپیکٹ یہ ہے اس کا دوسرا ایمپیکٹ جو پہلے سے آہ بجٹ میں انکلوڈڈ ہے اور ابھی اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ اس آہ منی بجٹ کی منظوری کے بعد اس پر عمل درامت کا مرحلہ آئے وہ ہے پیٹرولیم لیوی آئی ایم ایف نے آہ پاکستان کی حکومت سے یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ عوام پر پیٹرولیم لیوی چار روپے پر لٹر آئید کرنے تو چار روپے پر لٹر اگر پیٹرولیم لیوی آئید ہو جاتی ہے آہ اس اگلے مرحلے میں منی بجٹ کے بعد اگلے مرحلے میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک لٹر کے ساتھ آپ سو لٹر کے ساتھ چار سو روپے لوگوں کو آہ گورمٹ کو دے رہے ہوں گے اس کا امپیکٹ اس چیز پر آئے گا اس کا امپیکٹ آپ کی آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ پہ آئے گا اس پر کھانے پینے کی اشیاء پہ آئے گا کوئی چیز اس سے بچی ہوئی نہیں ہوگی جس پر آئے گا تو اس کے امپیکٹ کا ایک پہلو یہ ہے اس کے امپیکٹ کا ایک اور پہلو ہے وہ زیادہ خوفناک ہے ہم جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر پندہ دن کے بعد تبدیلی آتی ہے فرق آتا ہے تو ہر پندہ دن کے بعد جب مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہوئے گا تو اس کے ساتھ ہی لیوی میں بھی از خود اضافہ ہو جائے گا یعنی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں تو بڑھیں گی لیکن لیوی بھی از خود بڑھ جائے گی اس طرح سے یہ ہم پر ایک اور طرح کا بوجھ یعنی ڈبل بوجھ ہم پر یہ لات دیا جائے گا تو یہ ہے جائی آپ کی اقتصادی پولیسی اور یہ بدلیوی ہماری اقتصادی پولیسی کا قبلہ ہے جس کے نتیجے میں ہم یعنی وہ کہتے ہیں کہ بال بال کسی کے پاؤں کے نیچے آ جانا تو ہم بال بال آئی ایم ایف کے پاؤں کے نیچے اس صورت میں آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی ان ناظرین ہم ان دنوں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا بھی حفظ سن رہے ہیں اور جو اس کا مین پوائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک کی اقتصادیات اور عام آدمی کی اقتصادیات کو محفوظ کیا جائے کیونکہ یہی قومی سلامتی کی بنیاد ہے بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے اس میں کوئی اختلاف کا پہلو نہیں ہے لیکن جب آپ اپنا مرکزی بینک آئی ایم ایف کے پاس رکھیں گے آپ کی اقتصادی پولیسی آپ خود نہیں بنا سکیں گے جس کو اپوزیشن نے یہ کہا سولہ دسمبر کی طرح اس دن آپ نے اپنا آدھا ملک سرنڈر کر دیا تھا اور آج آپ اپنی مالیات کو سرنڈر کر رہے ہیں غیر ملکی طاقتوں کے سامنے تو جب یہ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی سیکیورٹی کیسے آپ کے ہاتھ میں رہے گی یہ ملک کے نہیں ہے کہ آپ کی مالیات کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور آپ کی اور عام آدمی کی سیکیورٹی آپ کے پاس ہو تو گویا آپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اور آپ نے اپنی معیشت یہ دونوں غیر ملکی طاقتوں کے قبضے میں دے دی ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے اسی کو خاجہ آصف نے ایک سرنڈر کے طور پر کہا ہے ایک سولہ دسمبر کا سرنڈر تھا اور ایک آج آپ نے سرنڈر کیا ہے میری نظر میں یہ جو دونچ چیزیں ہیں جیسے مالیاتی پالیسی ہے جیسے آہ منی وجٹ ہے اور جیسے آپ کا پیٹرالیگن لیوی ہے یہ بسیکلی کلسٹر بم کی ایسیت رکھتے ہیں ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے جیسے ہی پیٹرال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ مہمائی مہنگائی کا بم جل گیا اس دفعہ مہنگائی کا بم نہیں چلا مہنگائی کا کلسٹر بم چلا ہے اور کلسٹر بم یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بم ہوتا ہے اس کے اندر سیکڑوں بم ہوتے ہیں جو جسے جہاں گرایا جاتا ہے وہ تباہی مجھاتے چلے جاتے ہیں تو بالکل اس طرح سے آپ کے منی بجٹ اور پیٹرالیم لیوی اور مرکزی بنک کا اختیار آئی اپ کو دینے کی نتیجے میں آپ نے اس ملک پر کلسٹر بم چلا دیا گیا چلا دیا ہے جس کے نتیجے پہ تباہی اب پھیلتی چلے جائے گی اور دھماکے ہمیں سنائی دیتے رہیں گے اور عوام اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہیں گے لیکن ان کا کوئی پرسان پرسانی حال نہیں ہوگا ناظرین آج اتنا ہی اور بھاری دل کے ساتھ آپ سے خدا حافظ